سلام علیکم علیہ السلام میرا سوال یہ ہے کہ اگر جا نماز کو کھولا چھوڑ دیا جائے تو کیا اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے پلیس اس کا جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا جائے تو آپ کے سوال میں دو الگ الگ پہلو ہیں پہلا یہ کہ کیا جا نماز وغیرہ کھولی چھوڑنا صحیح ہے یا نہیں کیا اسے کھولا چھوڑنے سے شیطان نماز پڑھ لیتا ہے تو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بلکل بے بنیاد ہے کہیں بھی دینی تعلیمات میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس طرح کی دینی چیزیں جن کا تعلق دین سے ہو جیسے جانماز، سجدگا، قرآن مجید وغیرہ کا ہمارے معاشرے میں ایک خاص احترام ہے اور قرآن مجید میں شاعر الہی کی تعظیم کا حکم آیا ہے اور بہت ممکن ہے کہ شاعر کے ادنا مزداق میں ان کا بھی شمار ہوتا ہو اس لئے ہمارے بزرگان نے یہ چیزیں عام کی تاکہ ان کا احترام و تقدس باقی رہے اور ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے تو اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز نہ صرف جانماز کے دین میں جس کا تقدس و احترام ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کا احترام پامال ہو جائے اب چاہے وہ جانماز کو کھلا چھوڑنا ہو یا چاہے سجدگاہ کو کیچ کرنا لیکن اگر جانماز کو کھلا چھوڑنے سے اس کی بے حترامی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے کھلا چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو ہماری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹرگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں